موسیقی ویلکم بیک میاظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی کوکنگ آمنہ کے ساتھ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج بت کا روز ہے اور ہماری ساتھ آج نیوٹریشنس ہوتی ہے ہمیشہ اور آئیے آپ کی ملاقات آج ہماری جو مہمان ہے بہت سپیشل مہمان ہے ان کو ہم نے دعوت دیا وہ ہیں مدیہ خان سلام علیکم مدیہ ویلکم تو آر شو ویلکم السلام کیسی ہیں آپ میں ہیلڈی اور ہیپی ویری گوڈ بہت اچھی بات ہے اور اس گرمی میں آپ ہمارے لیے کوئی خبر ایسی لائیں ہیں کہ ہم کوئی ڈائیٹ میں کوئی ایسی چیز کا اضافہ کریں تاکہ تھوڑا سا ہمارا باڈی کا ٹیپریٹر تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس گرمی میں آج کل تو بہت پچھلے دو ہفتے سے تو بہت زیادہ کراچی میں گرمی پڑھ رہی ہے سزلنگ اور ببلنگ ویدر جو میں یہاں آئی تو مجھے بس یہ تھا کہ میں کہیں سے تربوز مل جائے اور میں اس کے چار گلاس ایٹی شیئر پی لوں تو اس سزلنگ اور ببلنگ ویدر کے لیے ہمنا سب سے اچھا تربوز کا جوز ہے اور ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ بریک سے پہلے بتا رہی تھیں اپنے ویورز کو کہ تربوز جو ہے وہ دو دن لیکن اس میں میں تھوڑی سی آلٹریشن کرنا چاہوں گی کہ تربوز اور آپ کا خربوزہ ہو گیا پپیتہ ہے یہ فود آئیٹمز ایسے ہیں جن کو آپ کو ایک ہی شفت میں ختم کرنا ہے ختم کرنا بہت ضروری ہے پہلے آپ اگر آپ تھنڈا کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ فریزر میں رکھے یا جس ٹیمپریچر میں بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک ہی شفت میں کاٹنا ہے اور کھا لینا سب سے زیادہ ڈائریا کے جو کیسز ہیں گرمیوں میں ہو رہے ہیں اور وہ کس کی وجہ سے ان فوٹس کی وجہ سے ہیں اس پہ کٹنے کے بعد فورم بیکٹیریا جو ہے اپنا فلورا بنانا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک لیس بن جاتی ہے ان فوٹس پر تو وہ بیکٹیریا کا ایک سکم بن جاتا ہے تو وہ فورس شفٹنگ میں اگر آپ کھا رہے ہیں تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے اور وہ سب سے اچھا ہے اس کے بعد پھر وہ فرود آپ کو فائدہ دینے کے بجائے آپ کو نقصان دیتا ہے اس کو ایک شفٹ میں گھائیں یہ نہیں کہ تربوز خاص کر تربوز ڈائریا کے بہت کیسز آ رہے ہیں ڈہیڈرین کے ساتھ اس کو آپ ایک شفٹ میں گھائیں اور اگر آپ کا بی پی لو ہے تو کالا نمک that is very you know best for fighting with this you know hot and sizzling weather exactly تو وہ آپ کی sweating کالر بھی کہہ رہی ہیں اور آج کال تو فالسے کا جوس بھی بلکل ان کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے اس طرح کے لیے بہت اچھا ہے اور جو ایکسیف آپ کی sweating ہو رہی ہوتی یہ electrolytes balance ہیں بی پی جو ہے آپ کا 90-60 میں ابھی تقریباً ایک اپی دی میں پچاس سے ساٹھ پیشنٹ میں دیکھ رہی ہوں سب کی almost 99.9% جو ہے وہ یہی cause ہے کہ وہ بی پی لو ہو رہا ہے اتنا water intake انٹیک ان کا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ UTI urinary tract infections کی وجہ سے طرف جا رہے ہوتے ہیں kidney pain بتا رہے ہیں pelvic pain بتا رہے ہیں تو یہ سارے symptoms جو ہیں جو اس گرمی کی وجہ سے arise ہو رہے ہیں بلکل اسی لیے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج کا program ذرا ہم ڈائیٹ پروگرامز اور exercise programs تو ہیں ہی ہیں اس پرگرام کا حصہ وہ تو بلکل اسی طرح ملتے رہیں گے ہمارے سب ویورز کو لیکن ساتھ ساتھ جو guidance ہم فرام کرتے ہیں گرمی کے حوالے سے جو بھی health issues جو بودر کر رہے ہیں ہمارے ویورز کو ان کو resolve کرتے ہیں اور یہیں پہ ان کو جواب مل جاتا ہے کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ یہیں پہ سارے جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات بھی ان کو مل جائیں اور اسی طرح سے جیسے ووٹر ملین اور گرمی میں تھنڈی چیز کھانے کا دل کرتا ہے جس کی تاثیر بھی تھنڈی ہو اور جس میں وزن بھی نہ بڑے تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ان فیکٹ جب تک ہم guide نہیں کریں گے اور بتائیں گے نہیں کیونکہ بہت تفائی ہوتا ہے ان فیکٹ میں آج حالی میں کوئی ریسرچ پڑی تھی اور اس میں یہ تھا کہ لوگ تربوز کو کلنگ فلم میں ریپ کر کے فریج میں تین تین چار چار دن اس کو رکھ دیتے ہیں بٹ وہ ٹیمپریچر تو وہ فریزنگ ٹیمپریچر اگر اوپر فریج کی اوپر والے کمپارٹمنٹ میں آپ رکھ دیں وہ تھنڈا تو کر دے گا لیکن جب آپ اس کو نکالیں گے اور وہ تھوڑا دی فروسٹ ہوگا اور اس کو کھائیں گے تو وہ مزہ بھی نہیں رائے گا اس کا تیسٹ بلکل بٹر ہو جائے گا خراب آف ہو جائے گا بلکل وہ جو تربوز کا اصل مزہ ہے وہ نہیں لے پائیں گے اس کی نیٹریشن ویلیو بھی بہت ختم ہو جائے گی اور رسک بہت ہے جو آپ کی آپ کے سسٹم کو بہت بڑا رسک ہے بہت سارے بیکٹیریاں بہت فرائٹی ہے بہت سپیکٹرم ہے بیکٹیریاں بہت زیادہ اور پھر وہ آلٹی میٹلی جو ہے بہت سارے چیزیں کو آس کر رہا ہے exactly we'll take a call here کونے جی ہماری ساتھ السلام علیکم السلام علیکم جی کون بول رہے ہیں آمنا میں مرسز عمران بات کر رہی ہوں مجرہ والا سے جی مرسز عمران کیسی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے جی بلکل آپ کیسی ہوں بلکل الحمدللہ جی مرسز عمران آمنا مجھے ڈائیٹ پلانگ مل گیا ہے مل گیا ہے very good اچھا ماشاءاللہ اب شروع کپ کر رہی ہیں اس پر عمل کرنا ہاں اسی دن سے عمل کر رہی ہوں very good کیسا لگ رہا ہے کیسا محسوس ہو رہا ہے لائٹ لائٹ اچھا very good very good یہی تو مقصد ہے آپ کو ہم نے پورفیکٹ آپ کے ٹارگیٹڈ ویٹ پر لانا ہے ہم نے جلدی جلدی ماشاءاللہ اور مجھ سے ایکسرسائز نہیں ہوتی پیٹ کی کیوں باتا نہیں مشکل لگتی ہے وہاں ہی تو ہیوی ڈاسک ہے جو اکلم پشکرن ہے تھوڑا سا ہمت کریں تھوڑی سی تھوڑی سی کریں ہمت میں نے پوچھنا تھا کہ اگر چینی کی جگہ میں گوڑ یا شکر بغیرے عمل کر سکتی گوڑ یا شکر چینی سے بہت بہتر ہے لیکن ابھی بھی ڈائیٹ پروگرام کا جو پورا سٹرکچر ہم نے تیار کیا اس میں آپ کو بلکل اگر بہت دل کر رہا تو بلکل چھٹکی بھر کیونکہ پتا ہے اگر میں آپ کہہ دوں کہ شکر اور آپ یہ تو وہ وزن گرنا جو ہے وہ دیر میں گرے گا گر تو جائے گا لیکن ہم ایک تارگیٹ کو اچیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کم وقت میں تو آپ تھوڑا سا مشکل وقت ہے تھوڑی چی تکلیف اٹھانی پڑے گی ڈائیٹ مز انسان کو مزا نہیں آتا ڈائیٹ کرنے میں لیکن کئی دفعہ زاد ہمیشہ کے لئے تو نہیں ہے دو تین مہینے کی بات ہے انشاءاللہ وزن جب بلکل پورفیکٹ آرڈر میں آ جائے گا تو پھر نومل ڈائیٹ شروع ہو جائے گی ہے نا تو میں نے بلیک چینے اور وائٹ چینے تو آپ لکھے تھے اس سے اچھی چیز تو ہوئی نہیں سکتی اچھا جوڑوں کے درد میں بہت فر پڑتا ہے اچھا جگہ ہم پوشنز ریڈیوز پہ تی رہے گا ایک ہم پوشنز ریڈیوز کر رہے نا تو ایک پھلکے دو حصے آپ کھائیں چاہے وہ دوپیر ہو چاہے وہ رات ہو آمنا میں پانچ چھے بجے میں کھال لیتی ہوں رات کا کھانا تو جب بوک لگے تو میں تربوز بلکل کھا سکتی ہوں سب سے اچھی چیز تربوز سب سے اچھی چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ رات کھانا جلدی سات بجے تک کھا لیتی ہیں بلکل بیس ہے سب اس سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی آپ کا ویڈ چوہے وہ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے کم گرے گا لیکن ایکسرسائز کیجئے گا میں واک بھی پوری طرح کر رہی ہی بس ایکسرسائز ہے وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہی نہیں یہ آپ نے بلکل اس پہ ہا اتنا کچھ کر رہی ہی بلکل میں تو بہت خوش ہوئی ہوں آپ سے بات کر کے اور اتنی آپ محنت کر رہی ہیں اتنا آپ اچھی طرح اس کو فالو کر رہی ہیں پیٹ کی ایکسرسائز پلیز کیجئے گا اس سے بالکل بہت فرق پڑے گا آپ خود دیکھ گا اور جب میں چھوٹیوں سے واپس آنگی مجھے یہ خوش خبری آپ نے دینی ہے آپ نے اپنا ٹارگی اچیف کر لیا تا کہ آپ کو نیکس ٹپ کی طرف لے کے چلے چلے کیلوری مینجمنٹ ٹھیک ہے and good luck and thank you very much for calling اور اسی کے ساتھ ناظرین آج ہماری healthy recipe Madya بہت interesting combination ہے آج Chinese hum ڈش بنا رہے جو بڑوں کی بھی ہے اور بچوں کی بھی اور وہ ہے chicken fried rice اس سے زیادہ مزیدار combination نہیں ہو سکتا پروٹین بھی ہے کارپو ہائیڈریٹ بھی ہے ویٹمین ملیں آپ کو منرلز بھی ملیں گے تو کلر کلر فول سا کمبنیشن اور اس میں کیابج کا استعمال کی ہے دونوں بہت فائدے مند ہیں ٹائپ ٹو ضابطیز کو پریونٹ کرنے میں اور اگر آپ کو ٹائپ ٹو ضابطیز ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ دونوں سبزیاں مجھ سے اگری کریں گی اس بات پہ اور میں آپ کو انگریڈینز بھی نوٹ کروا دوں اور یہاں پہ ہم اس کی یہ بتائیں کہ آج کل زندگی میں سٹریس تو سب کے ساتھ ہوتا ہے نا ٹینشن بھی ہوتی ہے سٹریس بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ڈپریشن بھی ہونے لگتا ہے اور مزا نہیں آتا کئی دفعہ زندگی کا لیکن ہماری زندگی اتی خوبصورت ہے ہمیں اس کی ہر لمحے کو ہر سیکنڈ کو انجوائی کرنا چاہیے ہماری کوشش ہے ہم آپ کو ہیلڈی کوکنگ کے چینل کے تھرو ہم آپ کو اچھی ہیلت کی طرف لے کے چلیں اچھی ڈائیٹ کی طرف لے کے چلیں آپ کا ویٹ کنٹرول میں رکھیں آپ کو ہیلڈی فٹ اور بیوٹیفل رکھیں اگر آپ ہمیشہ خوش ہوں گی تو انشاءاللہ پورا گھرانہ بھی برائے گا ہمارے شو کا یہ مقصد ہے ناظرین تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے اس سٹریس کو کیسے دپریشن کو اور یہ جو موڈ سوئنگ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتے کیونکہ بہت سی خوابتین کوئی بی بات ہو تو